کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ لی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کتارے لگائیں کھڑے ہیں سوالی ماشاءاللہ میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھے دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا ماشاءاللہ میں ایک ہاتھ سے دل سبھالے ہوئے تھا تو تھے دوسرے ہاتھ ہاتھ میں ان کی جانے والی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی جب پوچھا ہے تم میں کہ میں نظر کرنے کو کیا نہیں گیا تھا تو تفصیل سنو جب پوچھا ہے تم میں کہ میں نظر کرنے کو کیا نہیں گیا تھا اب کو کیا نہیں گیا تھا تو تفصیل سنو تھنا تو کھا ایک ہار عشقوں کے موڈی تھاناتوں کا ایک ہر عشقوں کے موتی درودوں کا گجرہ سلاموں کی ڈاری تھوڈا ہے سبی کے لیبا برحمت وہاں کو ارتبے میں ادلالا لیک بہت شانو اللہ درودوں سے دامن نہیں کوئی خانی کتار لگائی کھڑے ہیں شوالی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ ایک نابینا شاعر کا لکھا ہوا ہے ہاں 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 نابینا شاعر کیا نام ہے اس شاعر کا عظیم اقبال عظیم اقبال ہے اسی اچھا اچھا لکھنے والا بینا بینا اور پڑھنے والا بھی ہاں 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 شریع ماشاءاللہ لیکن میں نے تو بلکل بلکل شریع یادگار رہے گا میں نے اس کو ریکارڈ بھی کر لیا اچھی بہت ادھر دیکھئے بھائی صاحب آپ کا کیا نام ہوا محمد ارفان صاحب جو ہیں شاہنواز بھائی کے بڑے بھائی ہیں بہت ہی محبت کرنے والے ہیں تو آج مجھے ان لوگوں نے بلایا ہے ماشاءاللہ بی پی ایسی میں حضرت کا ہوا ہے بی پی ایسی سیلیکشن ہوا ہے آزمگڑ کے رہنے والے ہیں اور علی گڑ سے ساری پڑھائی ان کے ہوئی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ذہین فتین آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی دقاق علم سے بھرپور اور جو چیزیں ہوتی ہیں بلکل دل کی آنکھ بہت مضبوط ہے روح کی آنکھ بھی بہت مضبوط ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم میں اور ان سے بہت سارے لوگوں کو انسپیریشن ملے اور بہت ساری ناومید سے بھرے ہوئے دلوں میں امید کی روشنی جلا سکیں یہی میری دعایں ہیں اور بہت بہت شکریہ ان کے بھائی صاحب کا کہ بلکل ہاتھ پیر بن کر کے ان کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ یہاں بی پارڈ میں ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اگزام یہ جو ٹریننگ چل رہی ہے چودہ دن کی لگتار سائے بن کے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں ہمیں بلکل ان سے بھی سبق لینا چاہیے کہ فیملی کیا ہوتی ہے فیملی کا امپورٹنس کیا ہے اور کس طرح سے اگر گھر میں کوئی انسان کمزور ہے گھر میں اگر بڑا بھائی کامیاب ہو گیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹے بھائیوں کے بارے میں سوچیں اور اس کے ساتھ ہی جب سب لوگ خوش ہوتے ہیں تو ہی ایک فیملی بندی ہے تب ہی اچھا ہی لگتا ہے اللہ حافظ خدا حافظ